بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب حریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھیں آباد رکھیں آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں بہت ہی زبردست سردیوں کی سوغات گاجر کا حلوہ سردیاں آتے ہی سب گاجر حلوے کی ریکویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں بہت ہی آسان مزیدار اور کریمی گاجر حلوے کی ریسپی لائیں ہوں تو آئیے ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہانڈی میں میں نے ڈالا ہے ایک کپ بٹر بٹر جب میلٹ ہو جائے گا میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں بادام اہروڈ اور کاجو ان تینوں کو تھوڑا سا میں فرائی کر لوں گی جب یہ تھوڑے سے فرائی ہو جائے ان کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے تو میں نے ان کو نکال لیا ہے اب تین ادر سبز الائچی میں نے ڈالی ہے اور ایک کپ چینی کا اب اچھے طریقے سے اس کو مکس کرتے جائیں گے جب چینی میلٹ ہو جائے گی اور بلکل اس طرح سے بلکل اس کا کلر ہوگا تو ہم اس میں گاجریں ایڈ کر دیں گے اس سے زیادہ کلر بلکل بھی چینی کا ڈاپ نہیں ہونا چاہیے ادروائز وہ جل سکتی ہے اور جو گاجریں تھی ان کو میں نے دھو کے صاف کر کے گریٹ کر لیا تھا اور دھو کے جی یہ ہمارے پاس گاجریں تھی اچھے طریقے سے جب چینی اور گاجریں مکس ہو جائیں گی میں اس میں شامل کر رہی ہوں تقریباً ہاف ٹیبل سپون ریڈ فوڈ کلر میں ریڈ گاجریں لائک کرتی ہوں گاجریں میرے پاس اورنگ تھیں تو میں نے سوچا میں اس میں فوڈ کلر ایڈ کر دوں اس سے کلر بہت پیارا ہو جائے گا کلر بھی اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گا گاجریں پانی بھی چھوڑ رہی ہیں اور ساتھ ہی میں اس کی بھنائی بھی کر رہی ہوں اور آنچ بھی میں نے تیز ہی رکھی ہوئی ہے اسی طرح سے ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ کلر بھی اچھے سے مکس ہو جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کلر بہت پیارا نکل آیا ہے اور ساتھ ہی میں اس کی بھنائی کر رہی ہوں پانی بھی ساتھ ہشک ہو رہا ہے اور گاجریں بھی پک رہی ہیں اب اس میں میں شامل کروں گی اس کا مین انگیڈین جو اس کو بنائے گا بہت ہی مزیدار اور کریمی اور یہ ہے یوگرٹ یوگرٹ کو میں نے تقریباً دو کپ یوگرٹ لیا تھا ململ کے کپڑے میں میں نے یوگرٹ کو ڈالا تھا اور اچھے طریقے سے اس کو ٹویسٹ کیا اس طریقے سے اس کا تمام پانی نکل گیا تھا اور پھر میں نے اس کو تقریباً دو گھنٹے کے لیے ایک ایسے کسی چیز کے ساتھ لٹکا دیا تھا تاکہ جو پانی اور بھی اس میں بچ گیا ہے وہ نکل جائے دو گھنٹے کے بعد تقریباً اس طرح سے اس کی شکل نکل آئی تھی اچھے طریقے سے اب ہم اس کو بھی مکس کر لیں گے اس نے بھی کافی پانی چھوڑا ہے تو اب ہم یوگرٹ کو بھی اچھے طریقے سے اس میں مکس کر دیں گے اور ساتھ میں پانی بھی ہوشک کر لیں گے اب بہت ہی اچھے طریقے سے حلوہ بھون چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بھی بلکل ہتم ہو گیا ہے بس تھوڑی سی بنائی میں مزید کروں گی اور جب اویل آن الگ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو نکال لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے دار ہمارا حلوہ تیار ہو گیا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ضرور بتائیے گا بہت ہی ڈیفٹرنس کا ٹیسٹ آتا ہے اور بازار سے جو ہم لیتے ہیں حلوہ کھوئے والا بلکل اسی طرح سے اس کا ٹیسٹ آپ کو لگے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپی کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولئے گا بہت جلد میں ایک نیو ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اپنا بہت حیال رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ